آپ کو جلدی سے دکھا دیتے ہیں کیونکہ حلہ بول میں اتر پردیش میں مافیاؤں پر ہو رہی سختی اور باہو بلیوں میں بڑھتے خوف کے دعوو پر آج چرچہ کریں گے عطیق احمد کو ایک بار پھر سابرمتی سے پریاغ راج لائے گیا آپ کی بار اس سے امیش پال ہتیا کان میں پوچھتا چھو گی سابرمتی سے پریاغ راج کے راستے میں عطیق کے چرے پر خوف دکھا اس کی زبان سے دہشت بھرے بول نکلے کہہ رہا ہے کہ مافیا گری تو ختم ہو چکی ہے سرکار نے کہا تھا مٹی میں ملا دیں گے مٹی میں تو ملا ہی دیا ہے اپنے پریوار کو لے کر اب چنتہ دکھ رہی ہے ایک ایسا بیکتی جس نے کئی لوگوں کے پریوار اجاڑے کتنوں کی جان لینے کا آروب جس شخص پر ہے اب اس کو اپنے پریوار کی چنتہ ہو رہی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اپنی یہ ریپورٹ اور اس کے بعد سے ہم کریں گے چرچہ کی شروعات ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جھڑیں گے فوراں اشارہ کیجئے گا تینوں سایوگی ہمارے وہاں پر ہیں اگر کچھ بھی حل چل وہاں ہوتی ہے سیدھا آپ کا روک کریں گے لیکن پہلے یہ ریپورٹ میرا پورا پریوار برباد ہو چکا ہے بھلے ہی امیش پال کے پریوار کی مانگ اتیق کو صحیح معنی میں مٹی میں ملانے کی ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں مافیا خوف میں ہے اور اس کی مافیا گری مٹی میں مل چکی ہے اب اسے اپنے پریوار کے سر پر منڈرہ رہا خطرہ بھی نظر آنے لگا ہے امیش پال ہتیاکان کے آروپی نے جھانسی میں آج تک کے ریپورٹر سے کیا کہا سنیے جھانسی سے پہلے شپوری میں بھی اتیق خوف میں ضرور دیکھا لیکن اس کی زبانے ثابت کیا کہ اس کا دماغ اب بھی داؤ پیچ کا کوکٹیل بنا رہا ہے میرا پورا پریوار برباد ہو چکا ہے سرکار نے کہا مٹی میں ملا دیں گے تو مٹی میں تو مل گئے اب مٹی میں ملنے کے بعد رگلے جا رہے ہیں مٹی میں تو مل گئے ہیں اتیق کو جب سے یوپی پولیس سابرمتی جیل سے لے کر نکلی ہے تب سے وہ بار بار اپنی جان کا خطرہ دکھا رہا ہے جیل سے نکلتے ہی اس نے یوپی پولیس کی نیت پر سوال اٹھائے پھر شپوری پہنچ کر میڈیا کا شکریہ ادا کیا ڈیلے جا رہے ہیں یہ لے جا رہے ہیں ان کی نیت صحیح نہیں ہے ہالی پریسان کرنا چاہتے ہیں مارنا چاہتے ہیں بھر شکریہ میں تو ویڈیو کانفرنسنگ ہو سکتی تھی کانون سے ڈر لگ رہا ہے آپ لوگوں نے یہ فوجہ تھے دلچسپ یہ ہے کہ ایک طرف عتیق درہا ہوا بھی دیکھ رہا ہے تو دوسری اور اپنی خود کو پتنی اور بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش بھی کرتا دیکھ رہا ہے پہلے سنیے اسد کے سوال پر کیا کہا اس نے اب سنیے شاہستہ نوری کو لے کر سوال پر عتیق کا جواز اور اب سنیے اس نے امیرش پال ہتیاکان کی سازش میں اپنی بھومکا پر کیا جواب دیا اتیق کے بھائے خوف اور دہشت سے جڑے تمام سوالوں کے بیٹ سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا وہ واقعی ڈرہ ہوا یا پھر ڈرنے کا ناٹک کر رہا ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ ذرا اس کے ہاؤ بھاؤ اور باڈی لینگویڈ پر بھی غور کیجئے جہاسی میں جب آج تک نے اس سے سوال پوچھے تو وہ گاڑی کے اندر بیٹھا چکچاپ سوال سنتا رہا پھر اچانک گاڑی کی گھڑکی کے پاس آیا وہاں بیٹے پولیس والوں سے بے خوف اس نے آج تک کے کیامرے کی اور دیکھا اور پھر نیچے کھڑے سمرت کے مائک کی اور دیکھا جب اسے تسلی ہو گئی کی کیامرہ اور ریپورٹر دونوں آج تک کہیں تو اس نے جواب دینا شروع کیا اور وہی کہا جو اس نے پہلے سے تیہ کر رکھا تھا ایک طرف اتیق کا خواہ و فکدہشت والا دعو ہے تو دوسری اور امیش پال کے فریبار کی طرف سے انصاف کی مارک میرے ہاتھ میں تو نہ بندوک ہے نہ بم ہے کہ میں اپنا بدہ نکالوں جو کریں گے جو ساسن پر ساسن کر رہی ہے بس میرا یہی کہنا ہے کہ میرے بیٹے کے کاتل مارے جائیں پکڑے جائیں یا نہ پکڑے جائیں ان کو جب بھی ملے جو بھی ساسن پر ساسن دھوڑوا رہی ہے ان کو ملتے تراندیں کاؤنٹر کر دیں ادھر سرکار کہہ رہی ہے کہ گناہ کا پورا حساب ہوگا سوالہ دنوں میں دوسری بار ہے جب اتیق کو سابرمتی جیل سے پریاغ راج لائے جا رہا ہے پہلے ماملہ امیش پال کے اپھرن کا تھا اب اتیق سے امیش پال کی حتیہ کے ماملے میں پوچھتا چھوگی لیکن ایک بڑا سوال جو یوپی پولیس پر بنا ہوا ہے وہ یہ کہ آخر باقی کے شاپ سوٹرز آخر اینامی بدماش اتیق کا بیٹا اصد پتنی شائستہ کب گرفتار ہوں گی جھاسی سے سمجھ رواستر کے ساتھ ارون پوجہ پریاغ راج آج تک